نہیں ادھے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے اس لئے وضعات کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں میں محمد افضل قادری لیکاباد سے گجرات سے علیہ ستاری صاحب سے مخاطب ہوں اور اس کے بعد میں پوری دنیا کے علماء مشایخ مفتیان سے بھی چند ماروزات پیش کرنے والا ہوں علیہ ستاری صاحب آپ کا جو کلپ آج کل سوشل میڈیا پر پھیلا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کے منافی ہے اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی سنت پر عملہ کیا گیا ہے صحابہ اکرام کی سنت پر عملہ کیا گیا ہے کیا عوام میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اور اگر وہ قتل کر دے تو شرع شریف میں اس کے لئے کیا حکم ہے اس کو یہ قتل کرنا یا جو حدود ہیں ان کے قائم کرنے کا حق جو ہے وہ سلطان اسلام کو اور سلطان اسلام کی حد طرف سے جو ہے قاضی شرعہ کو حاکم اسلام کو یہ حق ہے ہر شخص کو جو ہے اس کی اجادت نہیں ہے اور اگر وہ قتل کر دے تو اس پر اس سے واقعی اگر وہ مرتد تھا اور گستاخ تھا اور اس کو اس نے قتل کر دیا اور وہ اس کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ شہید ہوگا اور اس پر کوئی محقضہ نہیں انڈیا کے اندر ایک ہندو درزی کو دو نوجوانوں نے محمد ریاض اتاری اور محمد غوث نے گستاخی رسول کی بنیاد کے اوپر قتل کیا چونکہ اس میں دعوت اسلامی کا نام بھی لیا گیا اور محمد ریاض اتاری وہ مولانا محمد علیاس اتار قادری صاحب کے مرید بھی ہیں تو چونکہ یہاں دعوت اسلامی کا نام بھی لیا گیا دعوت اسلامی کا نام آیا اسی بنیاد پہ انڈیا کے اندر بالخصوص اور باقی ان ممالک کے اندر جن ممالک کے اندر دعوت اسلامی کا ایک نیٹورک موجود ہے بعض لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک مہم چلائے گئی کہ دعوت اسلامی تنظیم اس پر پبندی لگا دی جائے اور اس کو بین کر دیا جائے چونکہ اس قضیے میں اس واقعے میں دعوت اسلامی کا نام استعمال ہوا تھا تو اس کے بعد امیر دعوت اسلامی مولانا محمد علیاس اتار قادری صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کروایا اور انڈیا میں ہونے والے اس واقعے میں جس میں ایک ہندو درزی کو دو نوجوانوں نے قتل کیا اس حوالے سے تنظیمی حوالے سے اپنی برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا اس بیان کے وائرل ہونے کے بعد بعض لوگوں کی طرف سے رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا بعض لوگوں نے نیگٹیو تفسرے کیے بعض لوگوں نے ان کے بیان کی تعید و توسیق کی اور ان کے حق میں بولے تو اس سلسلے میں کچھ اند گزارشات پیش کرنی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے گستاخی رسول کا تو گستاخی رسول کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص بھی ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین گستاخی کا ارتکاب کرے اس کے ساتھ کسی مسلمان کے دل میں اس کے بارے میں نرم روئیہ یا نرم گوشہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا اور جو کوئی گستاخوں کے بارے میں اپنے دل میں نرم روئیہ یا نرم گوشہ پیدا کرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا اور پھر جو شخص گستاخی کی وجہ سے کافر و مرتد ہو گیا یا وہ پہلے سے کافر تھا اور اس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین یا گستاخی کا ارتکاب کیا کوئی بھی مسلمان اس کے ساتھ نرم روئیہ یا نرم اس کے ساتھ اپنے دل میں گوشہ پیدا نہیں کر سکتا ہمیں اسلام سب سے پہلے جو حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ جو گستاخ ہے بالخصوص جو گستاخ ایسا کہ جو پہلے کلمہ پڑھ کے مرتد ہوا اس کے بارے میں جو حکم شریعت ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے کہ اس کے ساتھ سلام کلام رشتہ ناتہ تعلق واسطہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنے کے اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا اور ایسے گستاخ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے آلہ حضرت امام احمد رضاقہ محدد سے بریلی رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر چودہ سفہ نمبر دو سو اٹھانوے پہ ایک گستاخ کا حکم بیان کرتے ہوئے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں توہین اور گستاخی کی اس کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو سلام کلام حرام یعنی ایسے شخص کے ساتھ گستاخ کے ساتھ میل جول حرام نشست و برخاص حرام بیمار پڑے تو اس کی ایادت کو جانا حرام مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام اسے غسل دینا حرام کفن دینا حرام اس پر نماز پڑھنا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کے گورستان میں دفن کرنا حرام مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام اسے مٹی دینا حرام اس پر فاتحہ حرام اسے کوئی ثواب پنچانا حرام بلکہ خود کفر و قاطع اسلام تو یہ ہے کہ ایسے گستاخ کے ساتھ اس طرح کروئیہ اختیار کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ بلکل کسی قسم کا جو ہے وہ دینی ایمانی اور معاشرتی کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا رواہ نہیں ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد پھر دوسرا حکم آتا کہ ایسا گستاخ اس کا شرعی حکم کیا ہے اس کو کیا سزا دی جائے گی تو اب جب شریعت کا یہ حکم سزا والا آتا ہے اس کا مخاطب کون ہے اس کا مخاطب عام مسلمان نہیں ہے بلکہ اس کا مخاطب حاکم وقت اور مسلمانوں کا سربراہ ہے اسی بات کو ہمارے اصلاف نے آئیمان علماء دین نے ہماری فقی کتابوں میں اور بالخصوص آلہ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رزاقہ محدث بریلی رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ رزریہ شریف میں اور دیگر مقامات پر اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس کا مخاطب وقت کا حاکم ہے سلطان اسلام ہے کہ وہ ایسے مجرمین کو اور ایسے گستاخوں کو سزا دے اور ان کی سزا کیا ہے اس بات پر بھی اجماع اور اتفاق ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کسی نے گستاخی کی اور گستاخی سے وہ مرتد ہوا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے وہ واجب القتل ہے فتاوہ شامی میں امام شامی ابن عابدین رحمہ اللہ جلد نمبر تین صفہ نمبر دو سو اکیس اور بائیس پہ لکھتے ہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا وہ کافر ہے وفی استباہت قتل ہی اور اس کے قتل کے مباہ ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ واجب القتل ہے اس کا قتل کرنا مباہ ہے وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الْآئِمَةِ الْأَرْبَعَ اور یہی آئمة اربا امام عظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہم سے منقول ہے یعنی تمام آئمة اربا سے یہ منقول ہے کہ وہ کافر ہے واجب القتل ہے اور اس پر امت کا اجمع ہے اِنَّمَا الْخِلَافُ فِي قَبُولِ تَوْبَةِهِ اِذَا أَسْلَمَا اختلاف اس میں ہے کہ اگر وہ اسلام لے آتا ہے دوبارہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں تو کہتے ہیں فَعِنْدَنَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّفِعِيَّةِ الْقَبُولُ یعنی ہمارے نذیک یعنی احناف کے نذیک اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے نذیک مشہور مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَا آدَمُهُ اور مالکیا اور حنابلہ کے ہاں اس کی توبہ قبول نہیں ہے تو یہ حکم ہے اس کا کہ وہ واجب القتل ہے گساخی کی بنیاد پر اگر وہ مرتد ہوا اور جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ جو پہلے کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا کافر تھا اور اس کافر نے اعلانیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گساخی کا ارتکاب کیا تو فتاوہ شامی کے جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چار پہ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَوْ أَعْلَنَا بِشْتَمِهِ اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ طور پر گساخی کی اوِعْتَادَهُ قُتِلَا اور یا یہ ہے کہ اس نے اس کو عادت بنا لیا بار بار گساخی کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا وَلَوِمْرَحَ اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو وَبِهِ يُفْتَلْ يَوْم اور آج اسی پر فتوہ ہے کہ عورت بھی ہوگی تو مفتہ بہی قول یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا وہ واجب القتل ہے حاکم وقت اس کو قتل کروا دے گا اب یہ جو گستاخ کے یا مرتد کے قتل کے احکام ہیں اس کا تعلق شریعت اسلامیہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے اس کا مخاطب وقت کا حاکم ہے قاضی ہے اور سلطان اسلام ہے امام حلی سنت اشاء امام احمد رضاقہ محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فتاوہ رجل شیعر میں اور حسام الحرمین میں چند مقامات پر اس بات کو بیان کیا اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ بات پلکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو قتل کرنے کے حکام ہیں یا حدود الہیہ کو نافذ کرنے کے حکام ہیں اس کا مخاطب عام مسلمان نہیں ہے بلکہ اس کا مخاطب وقت کا حاکم ہے سلطان اسلام ہے صحیح بخاری میں تین ہزار سترہ نمبر اور چھہ ہزار نو سو بائیس نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہو فقتلو جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے تو کوئی شخص جو مرتد ہو گیا اس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو کانٹ کے رکھ دو اس کو قتل کر دو اور صحیح بخاری ہی میں چھہ ہزار نو سو تیس نمبر حدیث ہے خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی علامات اور ان کی نشانیاں بیان فرمائی اور پھر ان کا حکم بیان کیا کہ اینما لقیتو موہم فقتلوہم جہاں بھی تم خوارج کو پاؤ تم ان کو قتل کر دو ان کو کانٹ کے رکھ دو اور صحیح مسلم میں چارہ ہزار سات سو چھینوے نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن اراد ان یفرق امر حاضی الامہ وہی اجمی جب مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوں اتفاق کر لیں مسلمانوں کا کٹ ہو جائے اور مسلمانوں کے اتفاق کے بعد جس شخص نے مسلمانوں کے امت کے امر کو اس میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی فَدْرِبُوْهُ بِسَيْفِ قَائِنَ مَنْكَانَا وہ چاہے جو بھی ہو اس کو کانٹ کے رکھ دو اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دو تو اب جو مسلمانوں کے امر میں اختلاف ڈالے اجمع ہو جانے کے بعد اس کو کانٹ کے رکھ دو خوارج تمہیں جہاں ملے ان کو کانٹ کے رکھ دو مَنْ بَدْلَ دِينَهُ فَقْتُلُوْ جو اپنی دین کو بدل دے اس کو کانٹ کے رکھ دو صحیح بخاری مسلم کی ان روایت اور احادیث کے مطابق اس کا مخاطب کانٹ ہیتا ہے اس کا مخاطب عام مسلمان نہیں ہے اس کا مخاطب حاکم اسلام اور مسلمانوں کا فرما رواہ ہے حکومت اسلامیہ کا جو سربراہ ہے سرپرست ہے یہ خطاب اس کو ہے اسی طرح قرآن مجید کی سورة البقرہ کی آیت نمبر 191 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُتُلُوْهُمْ حَيْتُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ جہاں بھی تم مشرقین کو پاؤ ان کو قتل کر ڈالو مشرقین کو قتل کر ڈالو جہاں بھی تم ان کو پاؤ اس خطاب کا مخاطب بھی نہ تو ہر وقت کا یہ خطاب ہے اور نہ ہی اس کا مخاطب ہر شخص ہے بلکہ یہ ایک خاص تناظر میں خاص موقع پر خاص لوگوں کے لئے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا اسی بات کو آلہ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضاقہ محدث عبر علی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے حسام الحرمین جو گستاخوں کے رد میں علماء حرمین تعیبین کے فتاوہ جاتا ہے اس کے ہاشیے میں سفر نمبر ایک سو تین ایک سو آٹھ ایک سو بارہ ایک سو پندرہ اور ایک سو سنتیس پہ متعدد مقامات پہ جگہ جگہ پہ یہ ہاشیہ رقم فرمایا ہے کہ جہاں بھی قتل کی سزا دینے اور کاٹ کے رکھ دو کا حکم آیا ہے قتل کرنے کا حکم آیا ہے اس کا مخاطب حاکم اسلام ہے اور مسلمانوں کے فرما رواہ ہیں سوہ ایک سو تین پہ لکھتے ہیں کہ جان لیجئے کہ دنیا میں گردنے مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے نا آمر آیا کے جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذل جلال و اکرام کے ہاتھ ہے اور لوگ جو سلاتین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جڑکنا اور اہل اسلام کو شیعتین کے میل جول سے بچانا ہے اور کام حکام تک پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے بر بلکہ حقیقتاً فقہ کرام نے قتب فق میں مسرح ارشاد فرمایا ہے کہ جس مرتد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دیں یعنی کوئی شخص کسی مرتد کو بادشاہ کے حکم کے بغیر قتل کر دیں اسے بادشاہ سزا دیں جب ممالک اسلامیہ میں یہ حکم ہے تو ان کے ماں سوا میں کیسے نہ ہوگا کیونکہ مرتد کے قتل مرتد کے قاتل کو غیر مسلم حکام یقینی قتل کر دیں گے تو اس قتل مرتد میں اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اللہ عز و جللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے نفس مسلم کو ایک کافر جان کے عوض قتل کے لئے پیش کرنا ہے سیدنا عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے فرمایا ارشاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یقینا ساری دنیا کا زبال اللہ عز و جللہ کے نزید کسی مسلمان شخص کے مارے جانے سے بہت زیادہ حلقہ ہے ترمزی و نسائی نے اسے روایت فرمایا تو اس بات کے لئے آپ خوب ہوشیار رہیے کہ جہاں کہیں اس رسالہ میں یہ احکام واقع ہوئے ہیں خاص بادشاہان زمانہ و حکام ہی کے لئے ہیں چنانچہ انہی تقاریز میں چند علماء اکرام نے اس کی تصریف فرما دی ہے تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے جگہ جگہ پہ اس بات کو بیان فرما دیا صفحہ نمبر ایک سو آٹھ میں بھی حاشیہ لکھا ہے کہ یہ خاص سلطان اسلام کا کام ہے نہ دوسرے کا جیسا کہ ابھی اس کی تصریف گزری اس طرح کئی مقامات پہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جہاں قتل کر دینے کا حکم ہے وہ بادشاہ اسلام کو سلطان اسلام کو ہے عام رعایہ اور عام مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں ہے اور پھر گستاخر رسول کے حوالے سے یہ بات بھی میں چند عبارت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی پیش کرنا ضروری سمیتا ہوں تاکہ ہمارے آئمہ مذہب کا جو نظریہ اور موقف ہے وہ بالکل واضح ہو کے سامنے آجائے جہاں تک گستاخر رسول کی بات ہے گستاخر رسول کے بارے میں اہل سنت امام اہل سنت امام احمد زبرلی رحمت اللہ کا ماننے والا اس کے دل میں قطعا کوئی نرم رویہ اور نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا ہاں جب کسی گستاخر کو سزا دینے کی بات آئے گی اور اس کے بارے میں حکم شرعی کی بات آئے گی تو وہ ہم لیں گے جو ہمارے آئمہ دین نے قرآن و حدیث کا نچوڑ اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس سے تو امام اہل سنت رحمت اللہ فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر ایک سو باون پہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے آئمہ مذہب آئمہ مذہب سے مراد یعنی امام آزم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد بن حسن شہبانی امام ابو جعفر التحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے آئمہ مذہب رضی اللہ عنہم کے نزیق ساب یعنی گساخ رسول مرتد ہے اور اس کے سب احکام مثل مرتد مرتد اگر توبہ کریں تُقبلو و لا يُقتلو قبول کریں گے اور قتل نہ کریں گے کما حق ککناہو بے توفیق اللہ تعالی فی فتاوانا جس طرح کہ ہم نے اپنے فتاوہ میں اللہ کی توفیق سے اس کی تحقیق کر دی ہے اور اس کے علاوہ امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی کتاب کتاب الخراج صفحہ نمبر چار سو بیاسی پہ لکھتے ہیں قال ابو یوسف وَأَيُّمَا رَجُلِ الْمُسْلِمِنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَا اَوْ كَذَّبَهُ اَوْ عَابَهُ اَوْ تَنَقَّصَهُ جو مسلمان مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کرے یعنی حضور کی گساکی کرے یا آپ کی تقذیب کرے یا آپ میں کوئی عیب نکالے یا کسی طرح بھی تنقیز کرے اس نے اللہ سے کفر کر دیا اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی اگر وہ توبہ کر لے تو خیر ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا تو حکم شریعت یہ ہے کہ گستاخ واجب القتل ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا حکم آلہ حضرت رحمت علیہ نے فتاوہ رضیلیہ کی جلد پندرہ سفرہ نمبر ایک سو باون پہ بیان کر دیا